اسلام علیکم میں مجھب الحسن اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی اس یوٹیوب کے چینل پر آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے بائیو پلیسیجن اور بائیو کمینیشن نمبر سکس ٹیبلٹس کے بارے میں ایک کمپنی کی طرف سے آپ کو بائیو پلیسیجن کے ساتھ یہ ٹیبلٹس دیکھنے ملے گی اور دوسری کمپنیز جیسے کہ ریکویج ہو گئی یہ دیگر اور جو کمپنیز آجاتی ہیں ان میں آپ کو یہ بائیو کمینیشن کے نیم سے دیکھنے ملے گی دونوں کی دونوں جو نیم ہیں صرف نیم کا ڈیفرنس ہے یہ میڈیسن سیم کو سیم ہیں اور ایک ہی مقصد کے لیے یوز ہوتی ہے اب یہ بیسیکلی کیٹر کی کیس میں یوز ہوتی ہے کیٹر ڈیزیز آجاتی ہے جس میں جو نوز ہوتی ہے اس کی بیک سائیڈ کے آس پاس ائر ویسٹ پائی جاتے ہیں ان کے اندر میکس تیویلپ ہونے لاکھ پڑتی ہے اب کیٹر کے ریلیٹڈ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا موسوی آپ نے دوسنا ہوگا برونکایٹس کے حوالے سے رینائٹس کے حوالے سے سنگوسائٹس کے حوالے سے یہ نزل زکام کی کچھ ٹائپس آجاتی ہیں انہی کے اندر کیٹر ڈیزیز بھی آجاتی ہے سننسائٹس میں جیسے پیشنٹ کی جو نوز ہی آس پاس کی جگہ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ایفیکٹ ہوئی ہوتی ہے یہاں پر کیٹر کی کیس میں بھی یہی چیز ہمیں دیکھنے ملتی ہے مریض کے اب مریض کو سانس لینے میں کافی زیادہ مشکلات کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی جو نوز ہوتی ہے وہ کافی زیادہ بلاک رہتی ہے یہاں پر بلکل بھی ایسی پرابلم نہیں ہوگی کہ پیشنٹ کی ناک سے پینک بہ رہا ہوگا بلکہ یہاں پر پیشنٹ کو سانس لینے میں پرابلم ہوگی اس کا ناک بند رہے گا ایک جانب سے بھی رہ سکتا ہے اور دونوں جانب سے بھی ناک بند رہ سکتا ہے جب دونوں جانب سے ناک بند رہے گا تو اس دوریشن میں موسٹی پیشنٹ ہوں گے وہ موں کی ذریعے سانس لے رہے ہوں گے اب یہ تو سب سے بڑی سمٹم آ جاتی ہے اس کے بعد دوسری جو سمٹم شیئر کرتا ہوں وہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی بیس پہ آپ کو پتہ چال جائے گا کہ پیشنٹ کے اندر کیٹر دیزیز کی پرابلم پائی جا رہی ہے اب دوسری سمٹم ہی کہ پیشنٹ کے جو کان ہوں گے وہ کافی زیادہ بلاک رہے ہیں مطلب کہ وہ یہی آپ کو بیان کر کے بتائے گا کہ اس سے سنائی نہیں دے پارہا بلکہ اس کی کان بند ہوئے ہیں عام طور پر نزلہ زکام کے اندر یہ ہم کافی زیادہ سننے میں ہمیں یہ ملتا بھی ہے لیکن اس ڈیزیز کے ریلیٹڈ نامعلوم ہونے کی وجہ سے ہم جس سے سیادہ نزلہ زکام ہی سمٹھے ہیں اب کیٹرڈ جو ڈیزیز ہے یہ ایکیوٹ ترقی ہوتی ہے جب کافی زیادہ نمبر ٹائم ہو جائے تو پھر یہ کرانک میں چینج ہو جاتی ہے اب سمٹم سیمٹو سیم ہی رہیں گی ایکیوٹ کے اندر کبھی کبھار پیشنٹ یہ بتائے گا کہ اس کی گلے میں ریشہ گر رہا ہے ایکیوٹ میں یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ چھے سے سات گھنٹیں ایک دن میں اس کی گلے میں ریشہ گرتر ہے لیکن جب پرانک کیس میں یہ کنوارٹ ہو جائے گی تو پھر اسے یہی معلوم ہوگا کہ ہر وقت اس کی گلے کے اندر ریشہ گر رہا ہے جب ریشہ گر رہا ہوگا تو وہ بار بار اپنی گلے کو ساف کرنے کی کوشش کرے گا اسے اس دوریشن میں کافی زیادہ خانسی وغیرہ بھی آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے جو خانسی آئے اس میں ساتھ میوکس خارج ہو اور میوکس کے اندر بلڈ بھی دیکھنے ملے لیکن یہ پرانک کیس میں دیکھنے ملے گا ایکیوٹ کیس کے اندر پیشنٹ صرف اپنا گلے وغیرہ ہی سافت کر رہا ہوگا بار بار اپنے گلے کو سافت کرنے کی وہ جانبوچ کوشش کرے گا اب یہ تو وہ سمٹم تھی جو کہ کافی زیادہ کامن دیکھنے ملے گا اب ان سمٹم کے علاوہ ایک اور سمٹم آ جاتے ہیں کہ جو پیٹر ڈیزیز کی پیشنٹ سے ہوں گے ان کو ہیڈک کی پرابلم بھی رہے گی سر درد کی پرابلم ہوگی سر درد کے ساتھ یہاں پر فیشل پین بھی دیکھنے ملے گا فیشل پین بیسی کے لیے کہتے ہیں کہ جو ہمارے فیس کی سائیڈ والے جگے آ جاتے ہیں یہاں پر مریض کو کافی زیادہ درد دیکھنے ملے گا جیسے جب کان میں کافی زیادہ درد ہوتا ہے تو ہم اس دیکھر پر فیل ہو رہا ہوتا ہے اپنے دونوں سائیڈوں میں جس طرف بھی کان میں درد ہوگا تو یہاں پر بھی سمٹو سمٹم یہی کابلم دیکھنے میں ملے گا کیٹر ڈیزیز والے پیشنٹس میں بھی اب اس کی جو ریزن ہے یہ کازیس ہو سکتی ہیں وہ بکٹیریل بھی ہو سکتی ہیں اور وائرس والے بھی ہو سکتی ہیں اب اس کنڈیشن کے اندر سب سے پہلے تو چیسٹ ایکسرک کرایا جاتا ہے کہ کئی پیشنٹ کی چیسٹ جو ہے وہ بھی تافی زیادہ متاثر تو نہیں ہونے لگ پڑے کیونکہ موشتی جو یہ پرابلم دیکھنے میری ہوگی یا جو یہ میوکس دیولپ ہو رہا ہوگا جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نوز کی بیک سائیڈ کے اوپر ہی یہ پرابلم بن رہی ہوگی یا جو یہ میوکس دیولپ ہو رہا ہوگا اب ڈسکس کرتے ہیں کہ اس ہمیوپیتک میڈیسن کو یوز کیسے کرنا ہے اب چھوٹے بچوں کے لیے اسے آپ تین ٹائم تین ٹیبلٹس استعمال کریں گے یا استعمال کریں گے تین ٹیبلٹس صبح تین دن کو اور تین شام جو بڑی عمر کے افراد آ جاتے ہیں دس سال سے اوپر والے وہاں پر ان کو چار ٹیبلٹس چار ٹائم استعمال کرنی ہے جب کنڈیشن کا اپنے زیادہ سویر ہو تو پھر چار ٹائم اگر کنڈیشن نارمن ہے اتنی زیادہ سویر نہیں ہے تو پھر چار ٹیبلٹس ہو تین ٹائم ہی استعمال کرانا ہوگا اب لاس پر دس دست کرتے ہیں کہ اس میڈیسن کی درام کن چیزوں سے پریز کرنا ہے پسٹا پار کہ دہیں وغیرہ اونیوپیتک کی جب بھی میڈیسن آپ استعمال کریں تو دہیں آپ نے بلکل بھی استعمال نہیں کریں اب جو کیٹر ڈیزیز والے پیشنٹس ہوں گے مطلب جو نظر زکام والے پیشنٹس ہوں گے وہ ایک تو آئلی چیزیں بلکل بھی استعمال نہ کریں چاہے باہر کے ہوں یا چاہے گھر کی بنی ہو اور صبح کی ٹائم اگر پراتھا چلتا ہے تو کوشش کریں کہ صبح کی ٹائم پراتھا بلکل بھی استعمال نہ کریں خوشک روٹی استعمال کریں خوشک روٹی کھایا کریں جب تک آپ کی یہ پرابلم سال نہیں موز جاتی اب اس کے علاوہ ٹھنڈا پانی مغیر اگر آپ کا آپ کی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو جب تک آپ کی یہ ڈیزیز چاہ رہی ہے تو اس دوریشن میں آپ پانی کو گوائل کر کے حالتا سا ٹھنڈا کارک استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے امید آج کا جو یہ سیکشن ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہو کینٹر ڈیزیز کے حوالے سے تو آپ کمیٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئیے تو لازمی رائک کرتے جائے گا چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس سیکشن میں تفتہ کے لیے